بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم مقاصد شریعہ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر انیس ہے آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد ضروریہ مقاصد حجیہ اور مقاصد تحسینیہ میں تعلق آج کے سبق میں ہم ان تین مقاصد یعنی مقاصد ضروریہ مقاصد حجیہ اور مقاصد تحسینیہ میں تعلق پر گفگو کریں گے انشاءاللہ اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر اٹھارہ میں ہم نے مقاصد تحسینیہ کا تعرف کیا تھا جس میں مقاصد تحسینیہ کی تعریف دلائل مثالیں ذکر کی تھی اور یہ عوضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقاصد شریعہ کی اقسام کا ذکر چل رہا ہے جس میں حاجت کے اعتبار سے مقاصد کی تین قسمیں تھی مقاصد ضروریہ مقاصد حجیہ اور مقاصد تحسینیہ ان کے الفاظ سے آپ حضرات کو معلوم ہوا ہوگا کہ مقاصد ضروریہ کا مطلب کیا ہے مقاصد ضروریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے پیش نظر وہ مقاصد ضروری ہو مقاصد حجیہ ان کو کہتے ہیں جو ضرورت سے ذرا نیچے درجے کے ہوں لیکن پھر بھی وہ انسان کی اس کی طرف حاجت ہوتی ہو مقاصد تحسینیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ ضرورت ہو نہ حاجت والے ہوں لیکن اس کے وجہ سے کام میں خوبصورتی آتی ہے تو جتنے بھی آداب شریعت ہے اس کے بارے میں یہ تحسینیہ کے زمن میں آتے ہیں تو پچھلے اسباق میں ہم نے مقاصد ضروریہ مقاصد حجیہ مقاصد تحسینیہ کی تقسیم کر لی آج کے سباق میں ہم ان تینوں مقاصد کے بارے میں علاقے کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ان میں علاقہ کیا ہے اور ان دونوں میں اب اس میں تعلق کیا ہے تو جو ضروریہ ہے ان میں اور جو حاجیہ ہے اور تحسینیہ ہیں ان دونوں کابس میں تعلق ہے دراصل جو مقاصد ضروری درجے کے ہو اس کو ضروری کہتے ہیں اور جو حاجت کے درجے کے ہو وہ ضرورت کی طرف پہنچانے والے ہوتے ہیں اس طرح جو مقاصد تحسینیہ ہیں وہ بھی مقاصد حاجیہ اور مقاصد ضروریہ کی طرف پہنچانے والے ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس کل چھ مقاصد ہے کوئیا سب سے پہلے وہ مقاصد جو مقاصد ضروریہ کو مکمل کرنے والے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر مقاصد ضروریہ آتے ہیں پھر اس کے بعد تیسے نمبر پر وہ مقاصد جو حاجیہ کو مکمل کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے نمبر پر مقاصد حاجیہ کا درجہ آتا ہے پانچوے نمبر پر مقاصد تحسینیہ کو مکمل کرنے والے اور چھٹے نمبر پر خود مقاصد تحسینیہ تو ان کے بارے میں پچھلے اسواق میں بھی بتایا تھا کہ بعض ایسی چیزوں ہوتی ہیں جو مقاصد تحسینیہ کے مطمیمات اور مکملات میں سے ہوتے ہیں اور اور اس میں جو بات چیزیں جو خوبصورتی پیدا کرتی ہیں وہ خوبصورتی بھی بالاخر ضروریات کو مکمل کر دیتی ہے اور اسے ضروریات کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس فن کے جو بڑے عالم گزرے ہیں امام شاہدی بھی رحمت اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حصور شریعت تین ہے ضروریات، حاجیات اور تحسینیات لیکن ان میں سے ہر ایک کے لیے تتمہ ہے اور اس طرح پھر کل چھے اقسام بن جاتی ہے یعنی تین اقسام یہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطمیمات ہیں وہ بھی شمار ہوگی مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ میں تعلق سے مطالق چند باتیں ذکر کی جاتی ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مقاصد ضروریہ اصل ہے یعنی اصل جو شریعت کے پیش نظر ہے وہ مقاصد ضروریہ ہے اور مقاصد ضروریہ کو ہم نے اس کی مثالیں دیتی کہ چھے ہیں یعنی حفظ دین، حفظ نسل، حفظ بدن، حفظ مال اور یہ جو چیزیں ہیں شریعت اور بنیادی ضروریات میں سے ہیں تو یہ اصل ہے باقی جو جتنے بھی مقاصد حاجیہ یا مقاصد تحسینیہ ہیں وہ اس کی طرف پہنچانے والی ہے دوسرے نمبر پر قائدہ یہ ہے کہ مقاصد ضروریہ میں خلل سے باقی میں بھی خلل آئے گا اگر مقاصد ضروریہ میں خلل آجائے تو اس کی وجہ سے جو مقاصد حاجیہ ہے یا مقاصد تحسینیہ ہے اس میں بھی خلل آئے گا لیکن اس کے براقس نہیں ہوگا یعنی جو مقاصد ضروریہ کے علاوہ ہے اس میں اگر خلل آجائے تو اس کی وجہ سے مقاصد ضروریہ میں خلل نہیں آئے گا اب مثلاً اگر بنیادی چیز کو دیکھ لے بنیادی جیسے گھر کی مثال ہم نے دی تھی گھر کے چھت کا ہونا ضروری ہے دیوار کا ہونا ضروری ہے تو یہ چیزیں نہیں ہوگی تو جو دیگر چیزیں ہیں جو فوائد ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے اسی طرح مثلا نماز کے لئے بنیادی چیز فرائض کا ہونا ہے اب وہ فرائض نہیں ہے تو جو باقی چیزیں آداب وغیرہ ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے یعنی مقاصد ضروری اگر نہ ہو تو اس کی وجہ سے باقی چیزوں میں خلل تو آئے گی لیکن اگر باقی چیزیں نہ ہو تو اس کی وجہ سے مقاصد ضروری میں خلل نہیں آئے گا مثلا یہ ہے کہ کسی شخص نے مثلا مسواک نہیں کی ہے تو اب فرائض اس نے پورے کی ہے تو فرائض کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ ایک فائدے کی بات ہے چوتے نمبر پر ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی مقاصد تحسینی یا حاجی میں خلل سے مقاصد ضروری میں کچھ خلل آتا ہے یعنی اوپر تو ہم نے یہ بیان کیا کہ جو مقاصد تحسینیہ ہیں یا مقاصد حاجیہ ہیں اس میں اگر خلل آجائے تو اس کی وجہ سے مقاصد ضروری میں خلل نہیں آتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مقاصد تحسینی ہے یا مقاصد حاجی ہے اس کی وجہ سے مقاصد ضروری میں خلل آتا ہے اور یہ کبھی کبھی کی بات اس ویسے کی ہے کہ کبھی کبھی موقع بدل جاتا ہے جیسے مثلا ہم دیکھ لیں بعض جگہ ایک انسان رہتا ہے تو اس کے لیے الیکسی گاڑی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے اگر اس کے پاس گاڑی نہ ہو تو بھی اس کی زندگی چلتی رہتی ہے البتہ یہ ہے کہ اگر گاڑی ہو تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی خوبصورت ہوگی اور سہولت والی ہوگی تو یہ مقاصد تحسینیہ میں آ گیا لیکن بعض ایسی جگہ ہے کہ وہاں گاڑی کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور وہ ضرورت کے درجے میں آتا ہے مثلا ایک شخص ہے وہ شہر میں رہتا ہے تو اس کے لیے جو گاڑی ہے یہ بنیادی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ شہر میں آمد و رفت کے ذرائع بہت ہوتے ہیں لیکن اگر وہی شخص کسی گاؤں میں رہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ مقصد اصلی میں شمار ہو جائے گا تو کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک شخص کے لیے ایک شخص کے لیے ایک سہولت کی بات ہوتی ہے دیس کے لیے وہ ضرورت کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک فائدے کی بات ہے کہ کبھی مقاصد تحسینی یا مقاصد حاجی اس کی وجہ سے مقاصد ضروری میں خلل آتا ہے پانچوے نمبر پر یہ بات ہے کہ مقاصد ضرورت کی تحفظ کے لیے حاجی اور تحسینی کا خیال بھی رکھنا چاہیے اگر آپ نے مقاصد ضروری جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر اگر اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے مقاصد تحسینی کا بھی آپ نے خیال لکھنا ہے اس ویسے کہا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان جو آداب ہے اس کو نظرانداز کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اصل چیز میں بھی فرق آتا ہے تو اگر آپ نے اصل چیز کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے جو فائدے اور جو آداب وغیرہ کی باتیں ہیں اور مقاصد تحسینی میں ہیں اس کو بھی اس کا بھی آپ نے خیال لکھنا ہو چنانچہ یہ بات ہے کہ بعض مرتبہ بعض مقاصد شریعہ مقاصد ضروری کے مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں بعض مرتبہ ایک حاجت والی چیز ہوتی ہے لیکن وہ اس کی وجہ سے وہ ضروریات کے درجے میں پہنچ جاتی ہے اس طرح مقاصد تحسینی مقاصد حاجی کے درجے میں پہنچ جاتی ہے یہ نہیں ہوتا رہتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں تو برعالہ میں نے تو یعنی اخسام بنائی تھی مقاصد ضروریہ مقاصد حاجیہ مقاصد تحسینیہ لیکن کبھی کبھی ایسی ہم بعض مثالیں بیان کرتے ہیں جو مقاصد حاجیہ کی ہوتی ہے لیکن وہ پھر مقاصد ضروریہ میں داخل ہو جاتی ہے یا اس طرح مقاصد تحسینیہ وہ مقاصد حاجیہ میں داخل ہو جاتی ہے مقاصد ضروریہ اور مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ کی اقسام اگر ہم دیکھ لے تو اس طرح اس کی تقسیم بنتی ہے ہم نے مقاصد ضروریہ کی پانچ قسمیں بیان کی تھی حفظ دین حفظ نفس حفظ نسل اور حفظ اقل اور حفظ مال یعنی شریعت نے ان پانچ چیزوں کو یعنی یہ کلیات میں اور ضروریات میں شمار کیا ہے دین کی حفاظت بھی ضروری ہے انسانی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے اپنے نسل کی حفاظت بھی ضروری ہے اقل کی حفاظت بھی ضروری ہے اور مال کی حفاظت بھی ضروری ہے تو نحاظہ ہم اس کو ضروریات کی تقسیم اگر قرار دے تو تو پھر اس کی تقسیم اس طرح ہوگی ضروری الدین ضروری النفس ضروری النسل ضروری العقل اور ضروری المال یعنی دین کی بعض باتیں ایسی ہوگی جو ضروری مقاصر ضروری کے زیبان میں آئے گی اور اسی طرح نفس سے متعلق بعض باتیں ایسی ہوگی جیسے مثلا قتل سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہوگی آئے گا لیکن مثلا سردی سے بچانا اور یہ پھر ضروری میں سے نہیں آئے گا نسل کی حفاظت مثلا نکاح کرنا تو یہ ضروری نسل میں شمار ہوگا لیکن اگر کئی نکاح ہے کئی عورتوں سے نکاح کرنا تو یہ پھر ضروری میں سے نہیں آئے گا حفظ عقل مثلا شراب وغیرہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا لیکن اس کے علاوہ جو مقویات ہیں وہ پھر وہ ضروری میں نہیں آئے گا اس طرح حفظ مال ہیں تو ان سب میں سے یعنی ہر ایک کی بعض چیزیں ضروری ہوگی بعض چیزیں اس کی حاجی ہوگی اور بعض چیزیں اس کی تحسین ہوگی تو اس طرح حاجت کے قبیل میں سے بعض ایسی باتیں ہوگی جو دین کی باتیں ہیں جو حاجت کے قبیل میں سے ہوگی اس طرح نفس کی حفاظت سے متعلق بعض باتیں ہوگی جو حاجت کے قبیل سے ہوگی اس طرح نسل کی حفاظت سے متعلق بعض باتیں ہوگی جو حاجت کے قبیل سے ہوگی اس طرح عقل اور مال میں بھی پھر تحسینی میں بھی اس طرح پانچ کسمیں بنے گی دین کی بعض باتیں ایسی ہیں جو جس کی وجہ سے خوبصورتی پیدا ہوگی اس طرح نفس کی حفاظت سے مطالق بعض باتیں اسی ہوگی جو تحسینی میں ہوگی اور اسی طرح نسل کی حفاظت سے مطالق بعض باتیں ہوگی جو تحسینی میں ہوگی اس طرح عقل اور اسی طرح مال بھی ہے پھر اس میں اگر ہم ترتیب کی بات کرے تو ترتیب بھی ہم کر سکتے ہیں کل پندرہ ہو جائے گی یعنی اس ویسے کہ کل قسم ہمارے پاس ایک اعتبار سے جو مقاصد کی ہے وہ پانچ ہے اور پھر یہ ہم نے تین قسم بیان کی ضروری حاجی اور تحسینی تو تین ضربے پانچ تو یہ پندرہ ہو جائیں گے پانچ دی ہے پندرہ تو اگر اس کو ہم ترتیب سے رکھے کہ سب سے پہلے کس کا مرتبہ ہے پھر کس کا مرتبہ ہے تو اس طرح ہم اس کی ترتیب بیان کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے درجہ وہ ہوگا جو دین کی بات ہو اور ضروری بھی ہو پھر دوسرے نمبر پر وہ جو نفس کی بات ہو اور ضروری ہو تیسے نمبر پر وہ جو نسل کی بات ہو اور ضروری ہو اور چوتے نمبر پر جو عقل سے متعلق بات ہو اور ضروری ہو اور پانچوے نمبر پر جو مال کی حفاظت سے متعلق ہو اور ضروری ہو چٹے نمبر پر اب حاجت کیا جائے گی وہ حاجت سے متعلق ہو اور وہ دین ہو اور ساتوے نمبر پر حاجت سے متعلق ہو اور نفس سے متعلق ہو اور حاجت کی بات ہو اور آٹوے نمبر پر نسل سے متعلق ہو اور حاجت کی بات ہو نوے نمبر پر عقل سے مطالق اور حاجت کی بات ہو اسی طرح دسویں نمبر پر مال سے مطالق اور حاجت کی بات ہو پھر اس طرح تحسینیات ہم شروع کریں گے دین سے مطالق بات ہو اور وہ تحسینی امور میں سے ہو نفس سے مطالق بات ہو اور وہ تحسینی امور میں ہو عقل سے مطالق بات ہو اور وہ تحسینی امور میں ہو نسل سے مطالق بات ہو اور وہ تحسینی امور سے ہو اس طرح مال سے مطالق بات ہو اور وہ تحسینی امور میں سے ہو ان میں سے ہر ایک کی آپہ مثالیں خود بیان کر سکتے اور پیچھے بھی ہم نے اس کی مثالیں بیان کی دین سے مطالق ضروری چیزیں اس میں فرائض وغیر آ جائیں گے نفس سے مطالق ضروری چیزیں جس میں انسان کے مرنے سے حفاظت ہو نسل سے مطالق وہ حفاظت جس میں انسان کے نسل چلے اور اسی طرح عقل سے مطالق وہ جس کے انسان مدھوش ہونے سے بچ جائے تو اس طرح کی مثالیں آپ اس کے لیے دے سکتے ہیں بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا سبق نمبر انیس اس میں ہم نے مقاصد ضروریہ حاجیہ اور تحسینیہ میں تعلق کو بیان کیا اور یہ ہم نے بیان کیا کہ ان کا پس میں تعلق ہے یعنی مقاصد تحسینیہ حاجیہ کی طرف پہنچاتے ہیں اور حاجیہ ضروریہ کی طرف پہنچاتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ضروریہ ان پر موقوف نہیں ہے البتہ حاجیہ اور تحسینیہ ان پر موقوف ہیں تو ان میں کی اقسام بھی ذکر کی اور ان میں ترتیب بھی ذکر کی اگلے سبق میں ہم مقاصد قطعیہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ